اور اکنات شندے پر سنتے ہیں آشیش کے پاس جائیں گے لیکن اکنات شندے نے میڈیا سے کچھ بات کی ہے جیسے ہی وہ بات اب آشیش جلتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اکنات شندے آخر کیا کہہ رہے تھے کیونکہ یہ گو آٹی ائرپورٹ کی تصویریں ہیں جہاں پر باغی ودھائکوں کو لائے گیا ہے اور یہاں سے وہ گو آ جا سکتے ہیں ایسی جانکاری ہے کیونکہ گو آٹی پر ائرپورٹ پر اڑان بھرنے میں دکھتے ہو سکتی موسم کل بھی خراب تھا اور اگر آنان فانان میں ممبئی جانا پڑا تو دکھتے ہو سکتی ہے اس لئے گو آ جا سکتے ہیں آشیش کے پاس چلتے ہیں آشیش ایک نیت شندے بات کر رہے تھے پرس سے کیا کہا انہوں نے آشیش آواز آ رہی ہے آشیش تک جائیں گے لیکن یہ گو آٹی ائرپورٹ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں باغی ودھائک جو ایک ایک کر کے ائرپورٹ کے اندر جاتے ہوئے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فلائٹ جس میں ودھائک سوار ہوں گے یہ جا سکتی ہے گو آ یہ جانکاری آ رہی ہے 42 ودھائک 40 سے 42 کی سنکھیا شیفزنہ کیا اور اس کے علاوہ نردلی ودھائکوں کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے جو اس وقت گو آٹی میں ایکنات شندے کے ساتھ ہیں اور وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور ان کو لے کر جایا جا رہا ہے ائرپورٹ کے اندر اور خبر ہے کہ ان کو گو آ لے کر جایا جائے گا اور اگر کل جیسا کی کہا ہے راجپال نے فلوٹس کرا ہوتا ہے تو پھر یہ کل ممبئی پہنچیں گے سیدھے آشیش کے پاس شلتے ہیں جل چکے ہیں آشیش آشیش ایکنات شندے کو ہم نے دیکھا وہ وہاں پر میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ کیا کہا انہوں نے بھلا ایک بار پھر سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ سارے ودایک انٹاکٹ ہیں یہ تصویروں میں بھی دیکھ رہا ہے اور ایکنات شندے بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سارے کے سارے امیلے ان کے ساتھ میں ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور جو ہفتے بھر کی مشکت ان کی تھی وہ آسانی سے نمبر پار کر چکے ہیں وہ ایک بار پھر دعویٰ کرتے ہوئے بھروسہ دلاتے ہوئے سرری کو کہ ایکنات شندے کا جو گھٹ ہے وہ اسمبلی میں کل ضرور سے زیادہ نمبر اپنے پاس رکھے گا ٹھیک ہے